سپریم کورٹ عدالت نے وکیل علی زفر کو بانی پی ٹی آئی سے ایڈیالا جل میں قانونی مشاورت کے لیے ملاقات کی اجازت دیت کی بانی پی ٹی آئی کی چھے اور بشاہ بی بی کی ایک مقدمے میں عبوری زمانت میں 21 اکتوبر تک توسی جسٹی کے انسیشن کورٹ اسلام آباد میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سمات بانی پی ٹی آئی کے وکیل زاہد بشیدار عدالت میں پیش سمات ملتوی کرنے کی استعداء عدالت نے سمات 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی کیس کی سمات ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ نے کی پچیس اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم میں مشکلات ہوگی مخصوص نشستوں کا فیصلہ یہی اشارہ کرتا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول خوٹو کی صحافیوں سے گفتگو کہا پچیس اکتوبر سے پہلے ترامیم ہوئی تو انیسمی ترامیم جیسے مشکلات نہیں ہوگی موجودہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے حق میں قانون سازی کو مانا آئینی ترامیم کو میں لیڈ کرتا تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ رکھتا مولانا فضل الرحمان کی خواہش ہے پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لیا جائے حکومت نے ہم سے پہلے ترامیم کا آئیڈیا عدلیہ سے شیئر کیا اس کے بعد مخصوص نشستیں ہی ہم سے چن گئیں شاید اسی لیے اس بار ترامیم کو خفیہ رکھا گیا سربرا جائے یو آئی کا آگھر سیاسی رابطوں کا مرکز بن چکا حکومت کی مولانا کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوششیں نون لیگی سینیٹر ریفان صدیقی رہنمہ پیپلز پارٹی نویت کمر کی سربرا جائے یو آئی سے ملاقاتیں سیریس سیاستدان محمد علی قرآنی بھی مولانا سے ملنے گئے مولانا فضل الرحمان اپنی آٹھ شرائط منوانے کے لیے ڈک گئے حکومت کے پاس فلور کروسنگ کا آپشن اب بھی موجود پی ٹی آئی نے فلور کروسنگ ناکام بنانے کے لیے کمر کس لی اپنے ارکانے اسملی کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کر دی نمبر گین کے لیے حکومت کو سینیٹ میں چھے اور قومی اسملی میں دس ارکان کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کی کلکی احتجاج کے لیے تیاریاں جاری وزیراعلا خیبر پختون خالی امین گنڈا پور سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اور دیگر پارٹی قائدین کی ملاقاتیں اسلام آباد میں احتجاج کے انتظامات اور تیاریوں پر تفصیلی مشاورت کی گئی دوسری طرف لاہور سمیت پنجاب کے چھے ازنا میں دفعہ 644 نافذ صوبائی حکومت نے جل سے جلوسوں اور احتجاج پر پابندی آئیت کر دی امن و امان کے قیام انسانی جانو اور املاق کے تحفظ کے لیے دفعہ 644 نافذ کی گئی خطے میں ایٹمی جنگ چھیننے کا خدشہ اسرائیل کے ممکنہ حملے کے پیش نظر ایران نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو محفوظ بنانے کے اقدامات کر لیے ایرانی جوہری تاوانائی کی تنظیم کی طرف سے غیر معمولی بیان جاری ایرانی حملے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی منظر عام پر آگئے تہران میں طلبہ کے عزاز میں رکھی تقریب سے خطاب میں کہا خطے میں بے امنی کی جڑ امریکہ اور بعض جورپی ممالک ہیں مغرب مشریق وستہ سے نکل جائے تاکہ خطے کے ممالک عمد سے رہ سکیں ایرانی صدر مسور پزشکیان تیش شدہ دورے پر قطر پہنچ گئے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا اسرائیل نے کوئی کاروائی کی تو شدید رد عمل دیں گے اسرائیل کے لیے ایرانی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنا مشکل امریکی میڈیا کا دعویٰ میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایرانی ایٹمی تنصیبات کو مضبوط امارتوں کو بنکر بسٹر میں زائلوں سے تباہ نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کی ایرانی تیل کے کوئوں کو نشانہ بنانے پر مشاورت اسرائیل نے تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ایران خلیج فارس سے تیل کی برامداد کو مفلوط کر سکتا ہے ایرانی جوابی کاروائی میں بڑے پیمانے پر بیلسٹک میں زائل حملے کرے گا اسرائیل کے لیے ایرانی بیلسٹک میں زائل حملوں سے بچنا بھی مشکل ہوگا اسرائیلی وزیراعظم نے ایران کو مشکل حریف تسلیم کر لیا نیتن یاہو نے کہا ایران کے خلاف سکت جنگ کا سامنا ہے ایران اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے اسرائیلی عالمی چیف حرزی حلوی بولے ایران کو میزائل حملوں کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے اسرائیلی فوج مرشل کے وسطہ میں ہر جگہ حملہ کر سکتی ہے ادھر امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ایران کو مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایران کی ایکمی تنصیبات پر حملے کے حق میں نہیں اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری مزید پانچ لبنانی شہری شہید پندرہ زخمی اسرائیلی فضائیہ کا حزباللہ کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویہ حزباللہ کے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی تین اسرائیلی مرکاوہ ٹینک تباہ چوبیس گھنٹے میں اٹھالیس لبنانی شہری شہید پچاسی زخمی ہو گئے ادھر اسرائیل کا شام پر بھی فضائی حملہ تین افراج جان بہرگ تین زخمی اسرائیل کی غزہ میں بھی دہشتگردی اروج پر تازہ حملوں میں مزید چون فلسطینی جام شہارت نوش کر گئے مشرق وستا کی سلکتی صورتحال پر اسلامتی کانسل کا ہنگامی اجلا سیکرٹی جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس نے کہا مشرق وستا کی آگ بھڑکی تو پوری دنیا لپیٹ میں آ جائے گی لبنان سے امن فوج نکالنے کی اسرائیلی دخواست مسترد کر دی جنگ پھیلی تو اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے لبنان میں دراندازی بند اور غزہ میں جنگ بندی کی جائے ایرانی صفیر نے کہا کشیدگی کے خاتمے کا واحد راستہ غزہ اور لبنان پر حملے بند کرنا ہے روسی مندوب نے کہا اسرائیل کو امریکی تحفظ حاصل نہ ہوتا تو وہ ایسی کاروائیاں نہ کرتا چینی صفیر نے اسرائیل اور حزباللہ سے تحمل سے کام لینے کی اپیر کر دی امریکہ امداد کے استعمال پر نگرانی رکھتا ہے ترجمان امریکی محکمہ خاجہ میتھو میلر کا بلاول کے الزام سے متعلق سوال پر جواب کہا پاکستان سمیت کسی بھی ملک میں امریکی امداد میں بدعنوانی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں امریکی امداد کے استعمال کی نگرانی کا سخت نظام ہے غلط استعمال پر امریکی امداد کی فراہمی روک دیتے ہیں بلاول بھٹو نے وفاق پر الزام لگایا تھا کہ ملنے والی امداد وفاق نے اپنی جیپ میں رکھ لی سلاب متاثرین کے لیے ایک گھر تک نہیں بنایا گیا اسرائیل نے ایران کو سخت حریف تسلیم کر لیا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا اسرائیل کو ایران کے خلاف مشکل اور سخت جنگ کا سامنا ہے ایران اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے نیتن یاہو نے لبنان میں آٹھ اسرائیلی فوجیوں کی حلاقت کی تستیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اہل خانہ سے ہم دردی ہے اسرائیل نے ایران کو سخت حریف تسلیم کر لیا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے خلاف مشکل اور سخت جنگ کا سامنا ہے ایران اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے نیتن یاہو نے لبنان میں آٹھ اسرائیلی فوجیوں کی حلاقت کی تستیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ اہم دردی ہے اسرائیل نے ایران کو سخت حریف تسلیم کر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے نیتن یاہو نے لبنان میں آٹھ اسرائیلی فوجیوں کی حلاقت کی تستیق بھی کر دی دانی صدر نے دوہا میں امیر قطر کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل ہمیں رد عمل کے لیے مجبور کر رہا ہے اس نے اکتیس زولائی کو تہران میں ہنیہ کو قتل کیا آمن کی خاطر ہم نے زب نفس کو برقرار رکھا اگر اسرائیل کا روائی کرتا ہے تو ہم شدید رد عمل دیں گے سہونی ادارے کے مضموع مقاصد کا مقصد خطے کو عدم استحقام سے دوچار کر رہا ہے